موسیقی اللہ تعالی آپ سب کو خیر و آفیت میں رکھیں اور آپ پر دھیر و دھیر برکتیں اور احمدیں نازل فرمائیں ناظرین یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس مہینے کا کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتائیں جو چلتے پھرتے کیا جائے آج ہم ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ نے دس محرم تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ باقی دنوں میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن محرم کے پہلے دس دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے ناظرین آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفہ کی صحیح سے سمجھ آ سکے اور کوئی بھی چیز رہ نہ جائے ناظرین جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ترخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا میں ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہن سکیں ناظرین محرم کے پہلے دس دنوں میں آپ نے چلتے پھرتے یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کے علاوہ بھی آپ اور دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یا اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے ساتھ یا رحمان اور یا رحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے ان ناموں کی بہت زیادہ برکت ہے بہت زیادہ طاقت والے نام ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں صفاتی نام ایسے ہیں جیسے کسی اپنے کا یعنی کسی بچے کا یا کسی اور عزیز کا پیار کے ساتھ کوئی نام رکھ دیتے ہیں اور جب آپ اس کو پیار سے بلاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام بہت ہی پیار والے ہیں اور ان صفات کی شیان شان کے مطابق یا اللہ یہ بہت ہی عظیم لفظ ہے اور رحمان یعنی رحم کرنے والا اور رحیم یعنی اور زیادہ رحم کرنے والا اور یہ اور بھی زیادہ مبارک نام ہے یعنی اور زیادہ رحم کرنے والا آپ ان نام کو دس محرم تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بہت ہی محبت سے آپ کے سب معاملات کو صحیح کر دیں گے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہے تو آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ان ناموں کی ایک تصویح پڑھنی ہے اور دل میں اپنی کوئی بھی حاجت رکھ کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حاجت کو بھی پورا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو انسان کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا اس لئے اپنی کوئی بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگا کریں گڑ گڑا کر رو کر ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے مانگا کریں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے آپ نے بھی اس عمل کے بعد اپنی حاجت دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت کو مانگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ